اسلام علیکم دوستو آج میں ہوا بھی وائی شکس گوگل کانٹ بائی پاس کر کے دکھاؤں گا یہ سٹارٹ اپ پیفون نیکسٹ اپ پیوگل کانٹ بائی پر دکھاؤں گا دکھاؤں گا کبی کر رہا ہوں آپ کو دیکھ لیا کبی کر سکتا ہے گوگل کانٹ بائی پیسٹ کبی کر سکتا ہے ڈیوگل کانٹ بائی پیسٹ ڈیوگل کانٹ بائی پیسٹ چلتے ہیں بلکہ یہ دل سے ہی شروع کر دیتے ہیں ای میل پہ کلک کیا کی بورڈ کے سپیس پہ لانگ پریس کرنا ہے مور لینگویجز وائی فائی پہلے میں نے کنیکٹ پہا رکھئے ڈاؤن لوڈ لینگویجز یہ اپشن آ رہا ہے اس کو ویب سٹ پہ چلے جانا ہے ایک سیپنٹ کنٹینیو اب یہ کروم براؤزر کھل گیا یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ہم نے پہلے پاک فونس سے چیک کرتے ہیں کہ اپلیکیشن ہوتی کہ نہیں اگر نہیں ہوتی تو کہیں پاک فونس ڈاٹ کام پاک فونس پاک فونس ڈاٹ کام پہ چلے جانا ہے پاک فونس پاک فونس ویب سٹ کی ہے اس نے سوایپ کے بارے میں یہاں پہ آ کے آپ کو آپ کو اپشن آئے گا انڈرائیڈ ایپس یہ انڈرائیڈ اپس اس کو کلک کر لیا یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ لوگ لنک کو رموو کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ سے میں کوشش کروں گا کہ اس کو چلنے دوں انڈرائیڈ روٹ انڈرائیڈ اپس اس کو کلک کر لینا یہاں پہ میں نے دو تین چار اپلیکیشن شیئر کی ہوئی ہیں یہاں پہ جا کے نوبا لانچر یہ ڈائریکٹ لنک میں نے ایڈ کیا ہوا اس کو اپن کرنا یہ ہمیں اپنشن دے رہا ہے وقتی داؤنلوڈ اس کو کلک کر لینا جسٹ وانس یہ داؤنلوڈ ہو رہی اپٹیکیشن اور یہ ہمیں شو بھی کروا رہا ہے یہاں سے انسٹال کر کرکے میں نے اکانٹ آٹ کار گئے داؤنلوڈ ہو گیا یہ کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو اب ان بلوک انسٹال ایکسپٹ یہاں سے اپن کر لینا اس کو کینسل کر لینا یہ بائی پاس کروا دیا اس نے سیٹ اپ کو اب یہاں سیٹنگ میں جا کے ہم نے اپنا کاؤنٹ آٹ جا دینا سب سے پہلے آپ اب آؤٹ میں جائیں بیلڈ نمبر پانچ بار اس کو کلک کرنا ہے ڈویلپر اپشن میں چلو جائے گا ہیر او ائی ایم ان لوگ ایس کو انیبل کر دینا ڈجا پڑی آ mint اب ایمے اکانٹ شائر کرنا پھر دوائیس پہ اکاؤنٹ مانگ رہا ہے بیک سے لے گا اب یہ اکاؤنٹ تو اکسٹ نہیں کر رہا کیونکہ پھر کہہ رہا ہے کہ پچھل اکاؤنٹ لیکن میں اس کو یہاں سے ریسٹ کرنے لگا ہوں دوائل پر اپشن میں جا کے او ای ایم ان لوگ کو ٹک کر کے یہاں پہ ریسٹ کرنے لگا ہوں ہی سٹھ فون ساتھ میندہ دی بھانگی چلانگے چلانگے ایتھے سیاری چلانگا igi موسیقی 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 شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ